تو عاشق حصول تو وہ ہے جو یہ کہے کہ اس کی گلی چھوڑ کے جانے والا پھر کہیں کا نہیں رہتا دردر کی تھوکریں کھاتا ہے در بدر ہو جاتا ہے زلیل و خار ہوتا ہے دنیا و آخرت دونوں جگہوں سے کوئی چھکانہ نہیں ملتا غالب کہتا ہے ہاں وہ نہیں خدا پرست جاؤ ہو بے وفا سہی جس کو ہو جانو دن عظیر اس کی گلی میں جائے کیوں اور وہ فرمائے پھر کہ گلی گلی تبا دھوکریں سب کی کھائے کیوں اور دل کو جو عقل دے خدا دیلے گلی سے جائے اور عاشق رسول تو وہ ہے جو یہ کہے دوزہ کی آپ کو بجھانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ دل میں عشق مصطفیٰ کی آگ جلا دے یہی آگ لگاؤ گے تو اس آگ کو بجھاؤ گے فرمایا ہے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگا گی اور عشق رسول تو وہ ہے جو موہد ہو توہید کے معاملے میں ننگی تلوار ہو مگر توہید کا وہ جامع عقیدہ آتا فرمائے جو ایک وجددے وقت ہی کے شایعہ نشانہ اپنے ملکوزات میں یہ فرمائے کہ توہید دون ایک توہید الہی کہ کوئی اس کا شریع نہیں دوسرے توہید رسالت کہ حضور اپنے جمیع صفات کمالیہ میں تمام عالم سے متفرد منذتن انشائیکن فی مہا سے نہیں فجوہن اس نے فی ہے غیر منقسم راشق رسول تو وہ ہو سکتا ہے جو یہ جھرت رکھتا ہو کہ اپنے آپ کو ڈنکے کی چوٹ غلام مصطفیٰ کہے جو عبد المصطفیٰ کے نام کو اپنے نام کا سابقہ اور لاحقہ بنا دے اور اس کی حکانیت پر دلائل کے ایسے امبار لگا دے کہ متشککین کے دانت کھٹے ہو جائیں شرف حاصل ہے اس جان جنہ سے کچھ کو نسبت کا غلامی کا صحیح گر ہو نہ سکتا ہو مہتبتا تو عاشق رسول میں کہاں ہو سکتا ہوں اور کوئی کہاں ہو سکتا ہے عاشق رسول کا لقب تو اس کو زیب لیتا ہے جسے خود سرکار رسالت مہاب نے خود سرکار رسالت مہاب نے مجدد کے منصف پر فائز تاکہ وہ مقام مصطفیٰ پر اڑائی ہوئی گرد اور ڈھول کو پاک ساکتا ہے جو یہ واضح کر سکے کہ اسلامی معاشرے کی اصل اساس ایمان رسالت ہے توہید پر ایمان تو یہودیوں کا بھی ہے سکھوں کا بھی ہے اور اب تو ہندووں میں بھی ایسے لوگ ہیں جو بدفرستی سے بیزار ہیں اور خدا باہد کے ماننے والے ہیں عیسائیوں میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو تسلیس کے مرکر ہیں اور توہید کے قائل اور توہید کے دائی مگر کیا توہید کے عقیدے پر ایمان لانے کے بعد وہ اسلامی معاشرے کے ربن بن سکتا ہے کیا وہ ہماری ملت کا جز بن سکتے ہیں اس وقت تک نہیں جب تک غسالت پر کوئی ایمان نہیں لائے گا وہ ملت اسلامیہ کا جز نہیں بن سکتا اور آج حالت یہ ہے جنہیباب کی نظر سے آج کے جنگ میں میرا وزنون گزرا ہوگا انہوں نے وہ بحث پڑھی ہوگی جو میں نے بنیاد پرستی اور کے زمن میں کی آج امریکہ اور یورپ کے مستشرکین بنیاد پرست اس کو کہتے ہیں جو عاشق الرسول رسولی کے خلاف آواز اٹھائی گئی اور پوری امت صدا احتجاج بن گئی تو کہا یہ بنیاد پرستوں کا کام ہے یہ بنیاد پرست شور مچا رہے ہیں توہید کے دعوے دار کو خموش رہے ہیں مگر ایمان پرسالت کو اسلامی معاشرے کی اساس قرار دینے والوں نے تو اسے اس کے لیے سردھر کی پرازی لگا دیتا ہے اور کہہ دیا کہ ہاں ہمارے ایمان کی بنیاد سرکار کے پر ایمان لانا ہے جو اس پر ایمان نہیں لاتا وہ شوق سے اپنے آپ کو بے بنیاد کہے گا مگر ہم تو آتے ہیں اس کے رسالت رکھتے ہیں ایمان بے رسالت رکھتے ہیں ہم بنیاد پرست ہیں تو عاشق رسول جس کو دیکھنا ہو وہ ایسی ہستی کو دیکھے جس نے وہ فتاوہ اشارت فرمایا ہے وہ فتاوہ جاری کیے کہ جن کو پڑھ کر اور جن کو گرز جان بنا کر اور جن کو اپنے اتقادات کا حصہ بنا کر اس ملت نے آنکھیں کھولی ہیں اس ملت نے تربیت پائی ہے وہ فتاوہ رزویہ جلد ششم میں ایک فتوہ ہے ایک منتہن میں زباندانی کا امتحان لینے کے لیے انگریزی سے عربی زبان میں ترجمہ کرانے کے لیے ایسا ایک ایسا اتباق متفق کیا جس میں سرکار رسالت مار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیعتوی اور گستاخی ہوتا ہے کسی نے آپ کو استفتاہ بھیجا کہ آپ کا اس منتہن کے بارے میں اور اوپرچہ حل کرنے والوں کے بارے میں کیا ارشاد ہے اور کیا فتوہ دیا اس عاشق رسول نے وہی فتوہ تو آج رشدی کے قتل کی بنیاد ہے لوگ کہتے ہیں آیت اللہ خمینی نے فتوہ دیا انہیں علم نہیں ہے کہ آج سے پچاس سال قبل یہ فتوہ اور ان الفاظ میں فتوہ تو امام محمد رضا دے چکے ہیں آپ نے فرمایا ان نام کے مسلمان کہانے والوں نے جس شخص نے وہ ملون پرچہ مرتب کیا وہ کافر مرتب جس جس نے اس پر نظر سانی کر کے اسے برطرار رکھا وہ کافر و مرتب جس جس کی نگرانی میں وہ تیار ہوا وہ کافر مرتب طلبہ میں جو کلمہ گو تھے اور انہوں نے بخشی اس ملون عبارت کا ترجمہ کیا اپنے نبی کی توہین پر راضی ہوئے یا اسے ہلکا جانا یا اسے اپنے نمبر گھٹنے یا پاس نہ ہونے سے آسان سمجھا وہ سب بھی کافر مرتب بالے ہو یا فہ نابالے ان چاروں فریق میں ہر شخص سے مسلمانوں کو سلام کلام حرام میر جول حرام نشست برخواست حرام بیمار پڑے تو اس کی عیادت کو جانا حرام مر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت حرام اسے غسل دینا حرام کفن دینا حرام اس پر نماز پڑھنا حرام اس پر جنازہ اٹھانا حرام اسے مسلمانوں کے گورستان میں دفع کرنا حرام مسلمانوں کی طرح اس کی قبر بنانا حرام اسے مٹی دینا حرام اس پر فاتحہ حرام اسے کوئی سواد پہنچانا حرام بلکہ خود کفر اور قاتے اسلام جب ان میں کوئی مر جائے اس کے مسلمان رشتہ دار اگر حکم شرع مانے تو اس کی لاش دفع افونت کے لیے مردار کتے کی طرح دھنگی چماروں سے ٹھیلے میں اٹھوا کر کسی تنگ گڑھے میں دلوا کر اوپر سے آگ پتھر جو چاہیں پھینک پھینک کر پانچ دیں کہ اس کی فردو سے ایزار ہو آج مینہ نواز شریف بھی کہتے ہیں کہ میں دنیا پرست نہیں اور محترم ابی نظیر بھٹو بھی کہتی ہیں کہ میں بنیاد پرست ہوں ان لوگوں کو بنیاد پرستی کا مفہوم جاننے کی تمنہ ہو تو ان کو امام احمد رضا کے دروازے پر لاؤ آج 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 اور عاشقِ رسول تو وہ ہے جس کی دوستی اورрудشنی کا میلیار ہی سرکار کی ذات سے مبت و رفیلت پریشتہ ہے جو اس میں کامل ہو وہ ان کا پیارہ ہو جو اس میں کمی کرے اس کے لیے وہ غیرت کا تازیانہ بن جائے لوگ امام احمد رزا کی شدت کی شکایت کرتے ہیں مگر انہوں نے کبھی عشق ہی نہیں کیا انہیں کیا معلوم کہ محبوب کی ناقدری اور بےقدری کرنے والے کے لیے عاشق کے جذبات کی شدت کیا ہو انہیں کیا معلوم کہ امام احمد رزا نے اگر گستاخی رسول پر اس شدت کا اظہار کیا تو یہ ہوتی ہے غیرت عشق کا تطاقہ انہوں نے صحیح فرمایا کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے ملہدوں کی کیا مروت کیجئے غیز میں جل جائیں بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی قصر عاشق رسول تو وہ ہو سکتا ہے اور وہ ہے جو مرے دل سے بیگار میں پکڑے جانے کی انداز سے مارے بندے پادلے ناخاستہ سرکار کی تازیم کرنے والے کو بھی معاف نہ گئے اور جو یہ کہے مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے اور تازیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے میں نے ریالز کیا کہ عاشق رسول وہ ہے جسے خود سرکار مجدد مقرد کرنا ہے یہ اپنے پاس سے میں نے نہیں تھا بلکہ مکتوبات امام احمد رضا صفحہ ایک سو پندرہ پر مولانا شکلی تھانوی کے نام مکتوب میں اس کی سندھ موجود ہے امام کت فرماتے ہیں اور یہ میں آپ کی مکتوب کا اکتباس پیش کر رہا ہوں کہ الحمدللہ اس فقیرے بارگاہ غالب قدیر عزت جللہ جلالہ کے دل میں کسی شخص سے نہ ذاقی مقالفت نہ دنیای خصومت مجھے میرے سرکار عبد فراد سبحان اللہ کیا ہو ترکیب ارشاد فرمائی کہ شاعر تمام دیوان لے کر آ جائیں مگر اس ایک ترکیب پر وہ قربان کر دیے جائیں تمام مجموعہ حائرنات صرف اس ایک ترکیب پر سرکار عبد فرار پر نچھاور کر دیے جائیں پھر بھی اس کا صلح نہیں دیا جا سکتا فرمایا مجھے میرے سرکار عبد فرار نے محض اپنے کرم سے اس خدمت پر معمول فرمایا ہے کہ مسلمان بھائیوں کو ایسوں کے جان سے خبردار رکھوں جو مسلمان کہلا کر اللہ واحد قہار جللہ جلالہ اور محمد رسول اللہ مازون مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اکرس پر عملہ کریں تاکہ میرے عوام بھائی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھولی بھیڑیں ان زیابن کی سیابن کپڑوں میں چھپے ہوئے بھیڑیوں کے جبوں اماموں مولویت مشیخت کے مقدس ناموں قال اللہ قال رسول کے روگنی کلاموں کے دھوکے میں آ کر شکارے گرگانے اکار ہو کر ماز اللہ سطر میں نگریں خود فرماتے ہیں کہ مجھے سرکار عبد قرار نے اس خدمت پر معمول فرمایا ہے کہ ان لوگوں سے میں ملت اسلامیہ کو دھولی ملت اسلامیہ کو بچاؤں کہ جو کپڑوں میں بھیڑیوں کی مانم چھپے ہوئے ہیں اور مجھے وہ شیر یاد آ گیا جو شاعر نے کہا کہ کسے خبر تھی کہ لے کر چراب مصطفی کسے خبر تھی کہ لے کر چراب مصطفی جہاں میں آگ لگاتی تھے ہی بھول آبی اور عاشق رسول تو جناب وجہت صاحب وہ ہے جو اس منصب مجددیت کی ادائیگی میں سبو شتم تنز و تاریز دشنام و الزام کا نشانہ بنیں اور اوپل کریں اس پر تبرہ بھیجنے والے تبرہ بھیجیں اور وہ اوپر ہونے والے حملوں کے بارے میں فرمائے اور یہ اکتباس بھی مولانا شہب علی تھانوی کے نام آپ کے مکتوب سے محفوظ ہے آپ فرماتے ہیں کہ سرکار سے مجھے یہ خدمت سپرد ہوئی ہے سرکار سے مجھے یہ خدمت سپرد ہوئی ہے کہ عزت سرکار کی حمایت کروں نہ کہ اپل میں تو خوش ہوں کہ جتنی دیر مجھے گالیاں دیتے افترا کرتے برا کہتے ہیں اتنی دیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدگوئی اور نقص جوئی سے غافل رہتے ہیں میں چھاک چکا اور پھر لکھتا ہوں کہ میری آنکھ کی تھندر قسم ہے کہ میری اور میرے آبائے کرام کی آبرویں عزت مصطفیٰ کیلئے سپرد سرکار رسالت مارب نے حضرت عمر فاروق کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ رحم اللہ عمر ترکہ الحق ما لہو من صدیق حضرت عمر عمر پر اللہ رحم فرمایا کہ اس اس کو حق نہیں چھوڑا اس حال کے بغیر کہ کوئی اس کا دوست نہیں ہر شخص کو اس سے شکایت وہ جو مولانا محمد علی جوہر نے کہا کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو آدم سے خفا میرے لئے ہے تو مولانا حمد رضا خان سے آج لوگوں کو اگر شکایت ہے کہ ان میں شدت پائی جاتی تھی تو یہ تو غیرت عشق تقاضی ہے یہ تو عشق کی خاصیت ہے اور سپن شناس نہیں دل برا خطا ہی جانس تو جناب حاضرین گرامی میں آج کوئی تقریر کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا میں تو یہ معذرت کرنے کے لئے کھڑا ہوا ہوں کہ میں عشق رسول نہیں میں تو میں ایک عشق رسول کا عشق میں فلم میں سبھی لوگ ادھر دیکھ رہے ہیں اور ہم دیکھنے والوں کی نظر رہے ہیں وہ ایک شاعر نے کہا کہ چونٹی کو یہ خواہش ہے کہ وہ خان کعبہ کے اندر پہنچ جائے مگر کیسے پہنچے لاکھوں کا مجمع ہے پاؤں کے نیچے آجائے کہا ایک ہی رستہ کسی جائے تو جب وہ اڑے گا وہ خان کعبہ میں تواف کرے گا تو وہ بھی اس کی بدولت تواف سے خیر بھائے گا کہا کہ مور مسکین حوث داشت کے در کعبہ رسد مور مسکین حوث داشت کے در کعبہ رسد دست بر پائے کبوتر زد ناگا حسی تو میں تو عاشق رسول نہیں نہ یہ دعویٰ کر سکتا ہوں میں تو ایک عاشق رسول کا عاشق ہوں ہو سکتا ہے کہ اس کے دامن کو پکڑ دا ہی کل روز محشر مجھے سائے دامان مصطفی 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 اس وقت ترخواست کروں گا اس محشر کے صدر محطرم اور ہمارے گزر اور ہندوستان سے تشریف لائے ہولینڈ میں ورد اسلامی مشن کے نایر صدر اللامہ مفتی عشق قادری صاحب جو اس محشر کے صدر نہیں سکت ان سے ترخواست کر ہم تشریف لائیں اور اپنی ارسادات حالیت سے ہمیں نوازیں اللاما اشدو قادری داول برگاتو مالی علیہ اکھوم علیہ اکھوم السلام والاہ و جمعت تسلیم معزز حضرات قابل احترام سامین اکرام مختلف بزر چکا ہے اور ربابی جانے کی مندل میں ہے میں ادادہ مختار پانے ہوں گا یہ امام حضر اللہ ادارہ تحقیقات امام حضر اللہ کے ذریعے تمام آج کی بیجنل قوامی کانفرنس کراچی میں ہو رہی ہے کراچی پاکستان کے شہروں میں سب سے بہت شاہر ہے یہ بات اس مملکت خدادات کے رہنے والے یادر بنے اور اور جہاں کے فرماروان بھی اس نکتے کو پراموش نہ کریں یہ ہلالی پرچم ہر کسی زمین پر اٹھانے والا کوئی نہیں مرسا اگر امام حضر اللہ کی تعلیم آرہ نے جماعت میں پیدا کی ہوتی اور شہر میں نے مصطفیٰ کی مصطفیٰ کی اتھانا روکی اسے احمدے کے خانے ہوگی اگر جماعت میں پیدا کی ہوتی جس کو ڈال کر اگر اقبال نے کہا تھا کہ بھم مصطفیٰ بیرسا خیشرا کے دی ہماروز بھم مصطفیٰ بیرسا خیشرا کے دی ہماروز اگر باؤ نرسیدی تمام بھولا دیس جن لوگوں نے خدر کا خدر کے اگرپن کے بیرائی نوازِ چاندہ پرہانی سے انکار کر دیا تھا ان لوگوں سے آپ ہی توقع رکھتے ہیں کیونکہ ہاتھ میں یہ حلالی پرچم ہوتا یہ امام احمد رضا کا احسان یعظیم ہے آپ اپنے محسن کو پراموش نہ کریں امام احمد رضا نے اپنے ننوں کے ذریعے ایمان کے جذبات کو زندگی وزید ہے اور ٹھیک وہی مفہوم جو مصطفیٰ بیرسا خیشرا کے آپ محسوس کرتے ہیں اللہ حضرت ایک شیر میں فرماتے ہیں کہ بخلا خلا کا یہی ہے در بخلا خلا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر بخر بخلا خلا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر بخر جو وہاں پہ ہو یہی یہاں پہ ہو اور جو یہاں نہیں تو وہاں میں ہو انہوں نے امام احمد رضا کا قصور کیا ہے سب سے بڑا خصور جس کو گناہے بے گناہی میں ہمارے ڈاکٹر پروپیسر محسوس صاحب نے بڑے اچھے اندار میں پیش کیا ہے سب سے بڑا خصور یہ ہے کہ سارے تلاحید سے اشتہ توڑ گا مستقا کی دابند پر مومین کو چھوٹنا یہ دیون کمیشن ہے اور آج اسی کے لیے ہماری لڑائی جائے کوئی کرسی کے لیے لڑتا رہے لڑنے والے نہیں کرتے ہیں پاکٹیاں بنتی ہیں اس پاکٹی کے لوگ اس پاکٹی کے لوگوں سے بات نہیں کرتے ایک ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں دوستی کہا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے تو میں کہتا کہ کرسی کے لیے تو تمہاری شدت کہا لگ یہ ہے اور جو کرسی والا ہے جو آئے تو کرسی جہاں جہاں ہے اس کے لیے یہ شدت آپ کے لیے جہاں ہو سکتے ہیں آپ ورث کرنا ہے اللہم صلی على سیدنا و مولانا محمد و بارک و صلیم صلو علیہ تراتاً دائم تب دوام الملک الحیل قیوب امام احمد الرضا کا پیغام مسبت بھی ہے اور منفی بھی نہیں کچھ لوگ تو صرف مسبت پیغام لے کر چلتے ہیں لیکن امام احمد الرضا نے بیغیر کی پرواہ کیے پر کیا ہے کہ کس کی بشانی بشکہ جو بھرے گی اور کون ناراض ہوگا انہوں نے مسبت بھی بیغام دیا اور منفی بھی دیا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کس سے تمہیں جوڑنا ہے اور یہ بھی بتایا کس سے قسمان یہ بھی بتایا صرف آپ کو جوڑ دیا جائے کسی سے یہی بات آپ کہتے لے ہو یہ تو آج ہی بات ہوئی سورہ ایک اوثر میں آپ قرآن میں قرآن کا مداز آپ ملادہ فرمائے سورہ ایک اوثر میں ایک بدبخت کاکر دے سورہ ایک اوثر کے شاہی مضور یہ ہے ایک بدبخت کاکر دے اللہ کی دار محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتر کہتیا تھا حدود کے آخری فردن کا بساد ہوا تو تعانہ دے دیا اس نے کہا آپ ابتر ہو گیا یعنی آپ کی تسل خط ہو گئی تو قرآن دین کیا جدری تسلی کے لئے محبوب کے تسلیم کی خطر اِنَّا عَقِينَكَ الْكَوْسَرِ اے میرے حلیق آپ کو اپنے کو سرہ پر فرمایا فصل لے لئے اُن بھی کمہ رہا آپ اپنے لگتین ہاتھ پڑھئیں قربانی بات تو خط ہو گئی محبوب کو تسکیر کا بیغام مل گیا اللہ کی اینعام سے خشی حاصل ہو گئی لیکن اس کے آخری آخری یاہت کیا ہے اِنَّا شاہدیاں کا ہوا لگتا ہے اس کے دل کو چاہتی اے محبوب جس نے تمہیں عائم لگایا ہے وہی اقدر ہے محبوب 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 جسٹس صاحب چلے گئے جلدی جسٹس صاحب جلدی چلی گئے تو آپ کے نام ٹائلان ہوئے میں خضر کے ہاتھ سے اپنے ایڈارہ کے خضر کے ہاتھ سے خبول کر لو آپ کے خدمات ایسید سونے میں تولہ جائے یہ ایک خفیر سی رقم ہے آپ کے ثقبت میں ہم پیش کر رہے ہیں مختی دفریج نومانی ساتھ کے دستانوار یہ خفیر سی رقم ہے قبول کر لیں یہ ہمارے ہماری خوشی ہو اللہ علیہ السلام مصطفیٰ جانِ رحمت فیلا خوش سلام شمعِ قزمِ ہدایت فیلا خوش سلام غوثِ عالمِ ایمام مصطفیٰ جانِ رحمت فیلا خوش سلام مصطفیٰ جانِ رحمت فیلا خوش سلام شمعِ قزمِ ہدایت فیلا خوش سلام مصطفیٰ کزموں بے عذابوں حیثابوں حیثابوں کی طاب مصطفیٰ عذابوں حیثابوں حیثابوں کی طاب تاب اگل سنت کے لاخوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت کو سانا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہا رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہا رضا سلام مصطفیٰ جانے رحمت کو سانا سلام شمر بز میں ہی آیت کو سانا دعا فرمائے سب لوگ کہ اللہ تعالیٰ اس مجھل سے پاک کو قبول فرمائے سب اور ہم سب کو آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پر چلیں کی اور آمد کرنے کی توفیصتہ ہوں خدا وندہ قبول سسما پاکستان کے لئے پراہ و حبود کرمائے اور اس پاکستان کو مستقم اور مضبوط بنا اور یہاں پر مکمل طریقے پر اسلامی نظام حکومت کو رحل شروع مولا کریم ہم سب کے ذیلوں میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سچا عشق اور محفر کرمائے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمدؑ ہم اجارہ تحصیقات کیلئے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ عشق کی اس کو ترہم لیں جو لوگ حصہ لیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں عطا کرنائے اور اپنی رحمت سے نوازیں اور سب سے دو اسطناعہ گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں حصہ لیں اور اللہ تعالیٰ کے رحمت میں شامل حال ہو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمدؑ اجیز معین موسیقی 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 موسیقی